دو بور کی مشین لگی ہوئی ہے ایک کرین مشین ہے ایک کونکریٹ کی مشین یہاں پر تمام سریوں کے فریم جو مکمل ہو چکے ہیں اور اس بریج کے ساتھ ہی ایک اور اس کے اوپر سے بریج بنانے کے لیے کام کو کافی اب تک کے دوسرے طرف سے مکمل کر لیا گیا ہے السلام علیکم جی اس وقت میں شاہ بیسل کالونی کے سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں سے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے پر جو اس وقت فلائی اوار بنانے کا کام جو چل رہا ہے اس کی میں اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ہر بار میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہ شاہ بیسل کالونی والے بریج کے اوپر سے یہاں کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوں تو لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ فلائی اوار کے نیچے ورکنگ پوائنٹ پر جا کے وہاں سے آپ تمام دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں یہاں پر ایک اطراف پلر کے کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب یہاں سے دوسرے اطراف پلر کا کام شروع کیا گیا ہے وہ میں آج تمام دوستوں کو دکھاؤں گا اور سامنے یہ آپ کو دیکھیں بڑی بڑی مشینیں ہے بھی مشین لیا آپ کو نظر آ رہی ہوں کی اور یہ ملیر ایکسپریس ویگا ٹریک ہے سب سے پہلے وہ اس والی جگہ پر کام کا مکمل کیا گیا ہے اور اب یہاں پر کام جو ہے کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے یہاں پر پلر کا جو ایک سیٹ ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے دو بور کی مشین لگی ہوئی ہے ایک کرین مشین ہے ایک کونکریٹ کی مشین یہاں پر ہے اور دیکھیں سامنے آٹھ پلروں کا جو سیٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے سامنے بھی پلر کے بنیادی سطح کو مکمل کرنے کے لیے کونکریٹ جو ہے وہ پلروں کے اندر ڈالا جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ بور کر رہی ہے مشین اور ایک بور کی مشین اور سامنے کھڑی ہے کونکریٹ کی مشینیں موجود ہیں اور اگر میں یہاں سے لیف سائٹ رائٹ سائٹ پر ٹرل لوں دوسرا اسپیس دکھانے کے لیے بریچ کے نیچے جو ہے یہ کافی ساری مشینیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں ابھی یہاں پر جو ہے سامنے تریوں کا فریم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے اور اگر میں آپ کو آگے سے دیکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں یہ سامنے تمام سریوں کے فریم جو مکمل ہو چکے ہیں یہ شافیسل کولونی آلے بریچ کے اوپر سے بریچ بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے اور اگر اب یہاں سے دیکھیں کیونکہ اس سائٹ پر سورج کا ریفریشن پڑھ رہا ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ ایک سائٹ پر آٹھ پلروں کا سیٹ مکمل کیا گیا ہے اور پھر یہ چار پلروں کا مکمل سیٹ کیا گیا ہے سامنے گائیڈر بنایا جا رہا ہے اور یہاں سے میں اگر ٹن لوں اور ٹن لے کے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تین سائٹ پر جو ہے پلرز جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں ملیر ایکسپریس وے کے سب سے پہلے جو فلائیوور کا کام ہے اس کو یہاں سے مکمل کیا جائے گا ہر پوائنٹ پر اسی طریقے سے کروسنگ بریج بنانے کے لیے کام کو روکا گیا ہے اور باقی سپیس پر جتنے بھی ٹریک کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ٹریک لیئر جو ہے وہ بچھا دیا گیا ہے اور اب چکورا کی سائٹ پر دو فلائیوور اور ایک کوزوے کی سائٹ پر منایا جا رہا ہے اور اگر یہاں سے میں تھوڑا سا لوگوں کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں چالیس کلومیٹر کا ٹریک ہے جس کے پر چھبیس کلومیٹر پر جو زمینی سطح سے جو کام ہے وہ کافیت تک مکمل ہو چکا ہے باقی سمو گوٹس کے سائٹ سے یعنی یہ قاعدہ باس سے سیدھا تین کلومیٹر کا دو سے ڈھائی کلومیٹر کا ایک فلائیوور بنایا جاگا جو میون گوٹ پر اترے گا لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ شافیسل کولونی والا بریج ہے اور اس بریج کے ساتھ ہی ایک اور اس کے اوپر سے بریج بنانے کے لیے کام کو کافی اب تک کے دوسرے طرف سے مکمل کر لیا گیا ہے اب یہ پیلر کا کام مکمل ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ گائیڈر رکھے جائیں گے اور گائیڈر رکھنے کے بعد پھر اصل چکل بریج کی آپ تمام دوستوں کو نظر آئے گی وہ سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ تھوڑا نیچے سے دکھائے تو اس لئے آج میں نیچے کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ تمام دوستوں کو ایک اوریٹ جو اس وقت بور کا کام چل رہا ہے اور بنیادوں کا کام جو ہے پیشے سے مکمل کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے جل سے جل یہاں کے کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا چکورا کے سائٹ پر بھی کافیت تک کے جو بریج کا کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جل تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے محضوان کو اجازت دیں اللہ حافظ